حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ خدی صاحب آج کا جو پلہ سوال میرے پاس موجود ہے کہ حالت روزہ میں آنکھ میں سرما ڈالنا کیسا یعنی بندہ جب حالت روزہ میں ہوگا اس وقت اس کا سرما لگانا کیسا پرائے مربانی اس چواب ارشاد فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر سرما ڈالا جائے تو اس سے روزہ برقرار رہتا ہے یا روزہ فاسد یعنی ٹوٹ جاتا ہے پہلے تو یہ دین میں رکھے گا کہ مرد جو ہے نا وہ سرما لگائے اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے تو مرد کے لئے حکم ہے کہ وہ سرما رات کے وقت لگائے اور ظاہری بات سنت پر عمل کرنے میں ہمیں سواب بھی ملے گا اور طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں ہاں عورت جو ہے وہ جس وقت چاہے سرما ڈال سکتی ہے لیکن اگر وقت روزہ میں یعنی روزہ رکھا ہوا ہے اور کسی شخص نے سرما ڈالا تو اس صورت میں علماء کا اتفاق ہے اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں بلکہ مسئلہ تو متعدد آہدیث مبارکہ سے وعدے ہے کہ صحابی نے جب عرض کی اور وہ حالت روزہ میں تھے ان کے آنکھ میں در تھا فیاری مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ میں سرما لگاؤ تو یہاں سے مسئلہ وعدے ہو گیا کہ اگر آنکھ میں سرما لگایا جائے حالت روزہ میں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا نہیں روزہ فاسد نہیں ہوتا بلکہ روزہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں اور حالت روزہ میں اپنی آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں اچھا یہاں تک علماء نے یہ بھی لکھا بعد مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم آنکھ میں سرما لگاتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ تھوکیں تو اس تھوک اور لعاب کے اندر سرما کے اثرات ہوتے ہیں تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا یعنی نتے کلام یہ نکلا کہ حالت روزہ میں سرما آنکھ میں لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ